ہمارے ملک میں شوگر، بلڈ پیشر، کلیسٹرول، میدہ، جگر اور گردوں کی بیماریاں عام ہیں آپ اگر ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں یا آپ خدا نہ خاصتہ ان کے شکار ہیں اور آپ دوبارہ صحت من زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ آج پانچ چھوٹ چھوٹی ٹیپس پر عمل شروع کر دیں آپ انشاءاللہ شوگر، بلڈ پیشر، کلیسٹرول، جگر اور یوریک ایسٹر کے امراض سے نکل آئیں ملک کے لاکھوں لوگ اب تک ان سے فائدہ اٹھا چکے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اگر ان پر عمل کریں گے تو آپ بھی ایک صحت من زندگی کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے پہلی ٹپ کھانا پکانے کے برتن بطل دنیا میں سب سے زیادہ بیماریاں گلا ہوا کھانا کھانے سے ہوتی ہیں اور ہم سب گلے ہوئے بدبودار کھانے کھا رہے ہیں کیسے؟ اب پہلے گلے ہوئے کھانے اور پکے ہوئے کھانے میں فرق سمجھئے جس طرح ایک سیف پکا ہوا ہوتا ہے اور ایک گلا ہوا ہوتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ گلا ہوا سیف آرام سے چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور آپ کو اسے چوبانا نہیں پڑے گا جبکہ پکے ہوئے سیف کو کھانے کے لیے آپ کو بہت مشقت کرنا پڑتی ہے آپ کو موہ میں رکھ کے کڑچ کڑچ کی آوازیں نکالنا پڑتی ہے تو ان دونوں میں فرق اب آپ کو سمجھ آ گیا بلکل اسی طرح گلے ہوئے اور پکے ہوئے کھانے میں بھی یہی فرق ہوتا ہے ہم جب مٹی کے برطنوں میں کھانا پکاتے ہیں تو یہ پکتا ہے جب المونیم، سٹیل، پریشو ککر اور نانسٹک میں کھانا پکاتے ہیں تو وہ کھانا پکتا نہیں ہے وہ کھانا گلتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے برطن بدلیے آپ کھانا پکا کر کھائیے گلا کر نہیں آپ یقین کریں جن لوگوں نے برطن بدل لیے ان کی زندگی بدل دوسری ٹپ اپنا ککنگ آئل بدل ککنگ آئل آپ وہ استعمال کریں جو کبھی جمع نہ دنیا کا سب سے بہترین ککنگ آئل زیتون کا تیل ہے لیکن یہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے زیتون کے بعد سرسو کا تیل آتا ہے یہ بھی نہیں جمتا سرسو کا تیل دنیا کا باہر تیل ہے جو پوری زندگی جمتا نہیں ہے اور اگر یہ جم جائے تو پھر یہ سرسو نہیں ہوتا آپ نے ہتھیلی پر سرسو جمانے کا محاورہ سنا ہوتا ہے یہ دعویٰ اس لیے کیا جاتا ہے کہ سرسو کا تیل ہتھیلی پر بھی نہیں جمتا سرسو کے تیل کی یہ خوبی ہے کہ آپ اس کے اندر جو چیز بھی ڈال دیں یہ اس کو جملے نہیں دیتا اس کی زندہ مثال اچار ہے جو اچار سرسو کے تیل کے اندر رہتا ہے اس کو کبھی جالا نہیں لگتا وہ کبھی خراب نہیں ہوتا یعظہ جب سرسو کا تیل آپ کے جسم کے اندر جاتا ہے تو یہ آپ کو فالج مرگی اور دل کا دورہ نہیں پڑھنے دیتا آپ کے گردے بھی فیل نہیں ہوتے آپ پوری زندگی بلڈ پیشل سے بھی محفوظ رہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سرسو کا تیل آپ کی نالیوں کو صاف کر دیتا ہے اور جب جسم کی نالیاں صاف ہو جائیں گی تو دل کو زور نہیں لگانا پڑے گا یعظہ سرسو کے تیل کے فائدے ہی فائدے ہیں ہمارے دہاتوں میں جب جانور بیمار ہوتے تھے تو بزرگ کہتے تھے کہ اس کو سرسو کا تیل پلا دیں آج ہم سب کو بھی سرسو کے تیل کی ضرورت ہے آپ اسے ضرور استعمال کریں آپ دوبارہ صحت کی طرف واپس الے جائیں اور تیسری ٹیپ ہے نمک آپ اپنا نمک بدلیں آپ یہ بات پلے باندھ لیں کہ نمک انسان کا کردار بناتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا نمک حلال ہے یا وہ بندہ بڑا نمک حرام ہے ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نمک انسان کے کردار کی تعمیر کرتا ہے اور بہترین صحت اور بہترین کردار کے لیے بہترین نمک کون سا ہے؟ وہ نمک جو مٹی سے نکلتا ہے آج بھی پوری دنیا میں بہترین نمک پاکسن کی کھوڑا مائن کا گلابی نمک ہے یہ پنک ہمالین سالٹ کہلاتا ہے اور یہ عالمی منٹی میں پچیس ڈالر کا نوے گرام ملتا ہے یعنی چار ہزار روپے کا نوے گرام اور چالیس ہزار روپے کا نو سو گرام اور ہمارے ہاں یہ دس اور بیس روپے کلو ہے لیکن ہم اس کے ووتے ہوئے اپنے گھروں میں آئیوڈین ملا مسروع نمک استعمال کر رہے ہیں چوانچہ بھی ہماری صحت اور کردار کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جس نمک نے ہمارا کردار بنانا ہے وہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا ہے چوانچہ صورتحال اب آپ کے سامنے ہے میری آپ سے گزارش ہے ہمیشہ پتھر والا نمک استعمال کریں آپ صحت مند رہیں گے چوتھی ٹف اپنا میٹھا بدل دیں ہم سب کے دماغ کو کام کرنے کے لیے میٹھا چاہیے ہوتا ہے اور میٹھا اللہ نے مٹی میں رکھا ہے یعنی گنہ اور اس کی پیداور گڑ لیکن ہم نے گڑ چھوڑ کر چینی کھانا شروع کر دی ہے اور یہ آٹی فی چل ہے چنانچہ یہ ہم میں دماغی امراض پیدا کر رہی ہے میں چار شگر مل مالکان کو جانتا ہوں یہ اور ان کا خاندان یقین کرے چینی استعمال نہیں کرتا جبکہ ہم دھڑا دھڑ چینی کھا رہے ہیں لہذا آپ خدا رہا چینی چھوڑ رہے ہیں گڑ استعمال کیا کریں آپ صحت مند ہو جائیں گے آخری اور پانچ میں ٹپ زمینی پانی استعمال کریں انسان کے لیے سب سے ضروری چیز پانی ہے انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا پانی بھی ہمیں مٹی سے نکلا ہوا پینا چاہیے پوری دنیا میں آپے زمزم سب سے بہتری پانی ہے اور اس کے بعد پنجاب کا پانی آتا ہے لیکن ہم یہ چھوڑ کر منر وارٹر پی رہے ہیں آپ اپنے گھر کا پانی ٹیسٹ کروائیں اور پھر اسے اُبال کر استعمال کیا کریں آپ یقین کریں کہ آپ صحت مند ہو جائیں آپ پانی کے بعد مٹی سے نکلنے والی آرگینی گندم بھی استعمال کریں اور آٹے کو کبھی چھان کر استعمال نہ کریں گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی ٹیسٹ کر استعمال کر لیں یعنی اس میں سے سوجی اور میدہ نہ نکالیں چھان کے ساتھ اس کی روٹی بنائیں اور پھر اسے کھا جائیں آپ یقین کریں کہ آپ صحت مند رہیں گے ہماری آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے آپ بھی یہ کر کر دیکھیں آپ کو نتائش حیران کر دیں گے میں اپنا یہ سارا تیسٹ بریفلی آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیتا ہوں ہم نے کرنا کیا ہے ایک مٹی کے برتن استعمال کرنا ہے دوسرا سرسو کا تیل استعمال کرنا ہے تین ہم نے گھڑ کھانا ہے چینینی کھانے چار پتھر والا نمک استعمال کرنا ہے اور پانچ ہم زمین کے اندر کا پانی پیئیں گے آپ یقین کریں کہ زمین کے اندر والا پانی مٹی کے برتن میں رکھ کر اگر ہم مٹی کے گلاس میں پیئیں تو ہم کبھی بیمار نہ ہوں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ گندم کاٹا استعمال کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے استعمال کرنی ہے کہ ان میں صحت ہے ہمیں اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا تھا ہم نے واپس بھی مٹی میں جانا ہے چنانچہ ہمارے ہر دکھ ہر تکلیف کا حل مٹی میں ہے آپ مٹی سے نکلی ہوئی خوراک کھائیں آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنڈ اور پھر مقدر ضرور تبدیل کریں موسیقی 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 موسیقی